بات ذرا افغانستان کی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیونکہ افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انہیں افغانستان سے لے کر امریکہ تک حالات جو ہے وہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ڈی پیٹی پرائی منسٹر ملہ برادر کی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ افغانستان کے مسئلے ہیں یعنی افغانستان سے وہ ناکش ہیں ان کے ساتھ بات جیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی پہلا بیان یہ آیا اور پھر دوسرا بیان دیا گیا کہ کابل کے اندر جتنے بھی سفیر ہیں یعنی جتنے بھی ایمبیزڈرز ہیں ان کو بازارتہ طور پر سیکیورٹی کور دیا جائے گا اور یہ بات کھانے کے دوران یعنی جب اشائیہ تھا رات کا کھانا کھا رہے تھے ڈیپٹی پرائی منسٹر اور ان کے ساتھ بہت سارے سفیر تھے ان کے ساتھ بات کی اور پھر فورن منسٹر امیر خان متقی جو ہے انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دیکھئے جو صورتحال ہے وہ ان ایمبیزڈرز کے سامنے ہیں لیکن جو دنیا بر کے لوگ اور کچھ طاقتیں ہیں افغانستان کو پوٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور پھر آگے جو بیان دیا گیا وہ یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کے اندر جو سینٹ کے اندر بل لائے گیا وہ بل اس معاہدے کی خلاف بردی ہے جو معاہدہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ کیا ہے تو یہ جب یہ بیان سامنے آئے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے اور ان بیانوں کی اندر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم پہلے رحمت کے پاس چلیں گے اس کے بعد میرے ساتھ گیس بھی جائن کریں گے لیکن سب سے پہلے رحمت کلیم یہ جو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس طریقے کے بیانات آ رہے ہیں کہ جن ملکوں کو ہم سے مسئلے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یعنی بابجیت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے ملا برادر اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ طالبان ایک سٹریٹجی کے تحت کام کرتا ہے اور اسی سٹریٹجی کو اگر کسی نے ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی خراب کرنے کی کوشش کی تو اب جناب ہم پھر ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کریں گے سٹریٹمنٹ ہے اور کیا سٹریٹمنٹ کے بعد تناؤ ختم ہوتا ہوا کہیں نظر آرہا کیونکہ کافی ملک کیسے ہیں جو گہرائی کے ساتھ ان سٹریٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ملک کیسے ہیں جیسے ہیں رحمت کلیم ہمارے ساتھ جوائن کریں گے لیکن دو سٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے ایک سٹریٹمنٹ ہے جی شہ محمود قریشی کا انہوں نے کیا کچھ کہا وہ بھی آپ کو سنائیں گے بیکٹ بیک آپ کو سنائیں گے پھر اس کے بعد کی جو فورین منسٹر ہے ڈاکر جائے شینکر انہوں نے قوڈ کو لے کر کیا کچھ کہے بیکٹ بیک دونوں بیان سنی ہے کیونکہ دونوں فورین منسٹرز بولے ہیں ہمارے ہمارے مساد تک خط states ہمارے ہمارے کے لئے ٹpton سوالت بار مدار میں ہمارہ شکریہ کی شکریہ کا نطلب کی طرف چیزیں اس کا نجز شکریہ رب کا نظر پر طرف کو شکریہ کوئی تاریم رو بیشترام شنوکر کا آئی ملک تاعمال شنوکر ایک سوائے پتہاک شنوکر فرمان کا فجاری تani صاحب اور جس بناس یکی امتظر کتابہ ہے کتابہ کامالاتی کاری ملک گفترانے کا ساتھressive تا باری ملک کاری ملک گفتران وچاوکر ملک گفترانے کے ساتھ اور ، جو ہمارے کی ایترین کا مجھوم نہیں ہے۔ وہ مجھے روز مجھے پاکستان کا مجھے گا۔ پاکستان کا مجھے گا۔ امجھے گا۔ چاہم، شکریہ وقت وقت کے لئے گا۔ چاہم جبا۔ امید وقت وقت کے لئے گا۔ تم اینکارا مجھے گا۔ اس کی طرح سوال لکھم چاہم رہنم میں نے زیادہ کا مجھے گا۔ چلی ہے جی شاہی محمد قریشی کو آپ سن رہے تھے کیونکہ امریکہ سینٹ میں پیش کیا گیا بیل اور اس بل کی مخالفت میں پاکستان کھڑا ہے اور کہنا ہے کہ کس طریقے سے جی صورتحال ہے اور کس طریقے سے پاکستان اس کو سمجھ رہا ہے سب سے پہلے رحمت کے پاس چلتے ہیں اور پتھانیا صاحب ہی ہمارے صاحب جائنٹ کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ پتھانیا صاحب آپ کا بھی اور رحمت یہ جو بیان سب سے پہلے زرافغانستان سے شروعات کرتے ہیں جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں ملا برادرز کی طرف سے کیسے اس کو ورلڈ اوپینین میں دیکھا جا رہا ہے جی دیکھیں بلکل ورلڈ اوپینین پر ایک اچھے ماحول میں اس بیان کو دیکھا جا رہا ہے چونکہ طالبان جو ڈپٹی پی ایم ہیں ملا برادر انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب ان کے ساتھ بیک وقت قریب ایک درجہ ممالک کے سوفرہ ایمبیزر موجود تھے آج ایک ایسی تقریب قابل میں منقض کی گئی تھی جس میں قریب ایک درجہ سے زیادہ ممالک کے سوفرہ کو مدوک کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی انہی میں کچھ ممالک کی طرف سے یہ بھی باتیں آئیں سامنے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں خاصت سے یورپین ممالک جو آپ کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں یا پھر جو ابھی بات چیز کرنے کے لئے تیار نہیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایسے میں ملا برادر کی طرف سے کہا گیا جن ممالک کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں یا جو ممالک کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ لگتا ہے ان ممالک کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات چیز کرنے کے لئے تیار ہیں یعنی تالیبان نے سیدھے طور پر اپنا دروازہ کھول دیا ہے چاہے وہ یورپین ممالک ہو یا امریکہ ہو یا پھر کوئی اور ہو جن کو بھی اگر تالیبان سے مسئلہ ہے افغانستان کی انتظامیہ سے مسئلہ ہے تو وہ ان کے ساتھ بات چیز کرنے کے لئے تیار ہے کوئی شرط نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ایسے لیے گلوبل لیول پر خاصت سے پاکستان نے اس کا ویلکم ضرور کیا ہے ابھی تک کہ امریکہ کی جانب سے اس پر کوئی کمنٹ نہیں آیا لیکن یہ بھی ممکن ہے اور بتائے ابھی جا رہا ہے کہ امریکہ بھی اسے خیرمقدم کرے گا اور جو شرائط عام طور سے لگانے کی ایک روایت چلی آ رہی ہے چاہے وہ روس نے لگائی ہو یا یورپین کنٹریز نے کہ کس طرح سے کن شرطوں کے ساتھ تالیبان کے ساتھ بات چیز کی جائے گی کن شرطوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بات چیز کی جائے گی اور کیا کچھ راستے ہوں گے آگے ان تمام شرائط پر بات چیز کرنے کے لیے امریکہ بھی تیار ہو سکتا ہے چونکہ امریکہ بھی جو شرط لگا رہا ہے وہ بنیادی حقوق کو لے کر کے خواتین کو حقوق کو لے کر کے اور کچھ ایسے شرائط ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ مشترکہ طور پر تمام کی نمائندگی ہو سرکار میں حکومت میں اس کے ساتھ ہی تالیبان کے ساتھ قدم بڑھا سکتے ہیں بات چیز چیز کرنے کے لیے تو اس کے لیے دروازہ وازابتہ طور پر مولہ برادر نے کھول دیا ہے اور دنیا ضرور ایکسپٹ کرے گی چونکہ ابھی تک کے فیلال پاکستان سے اس پر کمنٹ آیا ہے اس لیے دوسرے ممالک کا کمنٹ کیا ہوگا ردی عمل کیا ہوگا یہ ابھی کہنا ہے زلدبازی ہوگی رحمد حضرہ سٹین بھائی پر رہی ہے پتھانیا صاحب بھی میرے ساتھ ہے پتھانیا صاحب بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے افغانستان کے ویزا بھی سیچویشن جو رپبلکن پارٹیز کی طرف سے خڑی کی گئی ہے امریکہ کے اندر اور پاکستان کا جو تھوڑی دیر پہلے رییکشن آیا کہ جناب امریکی سینٹ میں جس طریقے سے قرارداد پیش کی گئی ہے بلکل آگیا ہے اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے بیس سال پہلے ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی افغانستان کے اندر لڑتا رہا بیس سال کروروں اربوں ڈالر ان نے وہاں پر خرچ کیے بعد میں خود ہی یہ فیصلہ لیا کہ طالبان کے ساتھ بات کرنی ہے اور نائن الیون کا انسیڈنس دیان میں رکھتے ہوئے وار اگن سٹیرن میں پاکستان کو ساتھ رکھا پھر طالبان کے ساتھ دعا کے اندر آئے بات جیت کی خود وہاں سے ویڈرویل کیا اور بعد میں اب یہ کہنا اور خلے ہم یہ ماننا کہ شکست ہوئی ہے جی ہم ہار چکے ہیں اور اب سینیٹرز کی طرف سے سٹیٹمنٹ دینا کیا یہ بائیڈن کے لیے خطرہ ہے یا ساؤت ایشیا کی پولٹکس کسی اور سمت میں جانے کی کوشش میں ہے دیکھیں گوھر صاحب یہ بڑی انٹریسٹنگ ایکویشن ہے کہ کل انہوں نے جو سینیٹ میں بلپاس کیا ہے اور بائیس جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے یہ بلپاس کیا ہے کہ انہوں نے پرپوس کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر کچھ سینچل لگا جائے افغانستان کے اوپر کچھ سینچل لگا جائے بکرز پوری دنیا اس سے میں یہ جانتی ہے کہ تالیبان کی جو وکری ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کا پورا ہاتھ ہے جہاں تک کہ اس نے ملٹریلی انٹریونکشن بھی کیا تھا پانچین ویلی میں جہاں پر ابھی ریجسٹنس کتم نہیں ہوا چل رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس سے میں ان کی دیکھی ان کی اکانومی پوری طرح سے ڈوب دکی ہے وہ تقریبا 30 ملین ڈالر کا ان کے اوپر کرز ہے اس کے بعد جو چائنہ ان کو پیسے دیتا رہا جب تک یہ سی پیک کا کام چل رہا تھا ابھی سی پیک بھی جو ہے وہ کافی دوتم پرسکتی میں فض گیا ہے چائنہ کو بھی لگ رہا ہے اور پاکستان کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا ہے دونوں دیشوں کے لئے یہ ریلائیزیشن کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے جہاں تک افغانیستان کا سوال ہے تالیبان ان کو دو ٹوک جواب دے چکے ہیں کہ آپ اپنی جو انٹرنل پولیسی ہے اس کو سنبھالی ہے اور ہمارے اوپر آپ کوئی بھی چیز یا رائے توپنے کی کوشش نہ کریں اور اگر آپ دیکھتے ہیں طریقے تالیبان پاکستان جو ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں پچھلے ایک مینے میں تقریبا سات حملے انہوں نے پاکستان کی فوج پر کر دی ہیں وہ انڈیکیشن ہے تالیبان پاکستان جو ہے وہ تالیبان کے آدیشوں کو نہیں ماننی ہے یا تالیبان ان کو آدیش نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ تالیبان نے یہ بھی بڑا کلیر کر دی ہے کہ وہ دورن لائن کو نہیں مانتے ہیں تو بھی یہ بلوچیستان کے اندر جو ہو رہا ہے کل جو پکتوروہ کے اندر ہوگا تو پاکستان اپنے ہی جارش بری طرح فرچ سکا ہے اور اس سمیں یہ سنکشن نہیں ایکسپیٹ کر سکتا ہے کہ اس امید پہ جب ان کا دیکھیں ان کا ایک روپے کی جو قیمت ہے وہ تقریب ایک سو بہتر روپے سے اوپر چل گیا ہے کل ان کی سٹاک مارکٹ میں بہت درام سے گری بھی تھی تو اس سمیں وہ پوری طرح سے چاروں طرح سے گیا ہوا اور اس کے اوپر یہ ایفٹی ایف کا جو کشکنجہ ہے وہ بھی کستا جا رہا ہے اس کے اوپر اگر ان کے اوپر سنکشن لگ جائیں گی تو آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ یو ایسے اور پوری دنیا کو بلیک میل کرتا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں مدد نہیں کریں گے تو یہ جو نیکلئر ویپنز ہیں یہ تالیبان یا کسی ایکسٹیمنس گروپ کے پاس جا سکتے ہیں ابھی یو ایسے نے ایک بڑا کلیر سٹینڈ لیا ہے کہ وہ ٹیروریزم کے خلاف ہے اور آنے والے سمیں میں آپ دیکھئے گا کہ ان کی جو کاروائی ہے جانتا افغانستان اور تالیبان کے خلاف ہے وہ جیدہ سخت ہوتی جائے گی اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانشیر کے اندر جو ریجسٹنس چل رہا ہے اس کو وہ کسی طریقے سے سپورٹ کرنا شروع کر دیں اس سمیں جو پانشیر کے لڑاکو ہیں وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں جانتاک ان کی پرویشنل کیپیٹل کا سوال ہے اس کے اندر تو تالیبان حکومت کر رہے ہیں پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں لیکن جو سٹیٹک ہائٹس ہیں اس کے اوپر یہ نہیں پہنچ پائیں ہیں اور یہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے اور اس سمیں اگر دنیا کی طاقتیں مان لیجیے ترزاکیستان لے لیجیے اور دباکیستان لے لیجیے اس میں یو ایس سے آ جاتا ہے کچھ یوروپین کنٹریز آ جاتی ہیں اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں پانشیر والوں کو تو ایک سیول وار شروع ہوگا جو بیسیکلی چائنا کیلئے سب سے زیادہ نسطان آتی بکر چائنا پلان کر رہا ہے کہ سی پیک کو ان کے تروں افغانستان کے تروں میڈل ایس کنٹریز اور سنٹرل ایشن کنٹریز تک لے جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی پٹھانیز آپ جوائن کرنے کے لئے رحمل بڑا فٹا بڑت سے جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے بڑا دلچسپ ہے جی پاکستان کے پرامیسر عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا ماننا ہے کہ طالبان کے تاؤن سے افغانستان میں ٹی ٹی پی سے بات ہو رہی ہے اور امید ہے کہ شاید بابزید آگے بھی بڑے یہ بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پاکستان میں سٹیٹمنٹ دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کہ طالبان کے تاؤن سے افغانستان میں ٹی ٹی پی سے بات ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان سے جو ابھی پٹھانیز آپ بتا رہے گی ایک بڑا خطرہ پاکستان کے لیے ہے جی دیکھیں بلکل پاکستان بھی بہت محسوس کرتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ان کے لیے خطرہ ہے لیکن طالبان کو یوز کرتے ہوئے کابل کو استعمال کرتے ہوئے بہت افغانستان ٹی ٹی پی کے پاس تک پہنچنے کے لیے یا ان کو اسٹیبل پڑھ لانے کے لیے کوشش پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی چونکہ پاکستان کو اپنے اندر جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ ٹی ٹی پی ہی خطرہ ہو سکتا ہے طالبان بعد میں خطرہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ٹی ٹی پی چونکہ اندر میں ہیں یہ اندر کی بات ہے اندر کی صورتحال ہے اس لیے زیادہ خطرہ ہے اس لیے طالبان کو استعمال کرتے ہوئے یا ملہ گانی کی ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کی گئی کہ ٹی ٹی پی سے کسی طرح سے رابطے کر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کر کے ٹیبل پر بیٹھ کر کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوشش کی جائے اور اس میں دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے لیکن آثار نظر نہیں آ رہا ہے ایسے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی شرطوں پر یا عمران خان کی شرطوں پر ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے چونکہ ان کو معلوم ہیں کہ ان کے ساتھ ایک پورا ملک افغانستان طالبان پوری طرح سے ساتھ دے رہا ہے اور اب ان کے پاس ایک ملک آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس لیے چند شرائط ایسے بھی ہیں جو طالبان پاکستان کی طرف سے رکھے گئے ہیں جن میں ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ ٹی ٹی پی نے سیرے سے انہیں خارج کر دیا اور کہا ہے کہ کسی بھی شرط کے بغیر بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں لیکن شرط کیونکہ پاکستان لگا رہا ہے وہ شرط ہے ذرائع کے حوالے سے خبر ملنے یہ کہ پوری طرح سے ہتھیار چھوڑنے کی شرط ہے اور اس سے ٹی ٹی پی انکار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ جی رحمت تمہار ساتھ جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ جی بات کرنے کے لیے